السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک انوکھی محبت کی درد بھری کہانی ضرور پڑھئے اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں شکریہ آج جب میں کالی سے لوٹی تو کیا دیکھتی ہوں کہ ہمارے گھر کے سامنے ایک نوجوان اپنی گاڑی میں بیٹھا ہے جیسے کسی کا انتظار کر رہا ہو پھر تو جیسے معمول بن گیا اور میں روز واپسی پر اسے اسی طرح گاڑی میں بیٹھے دیکھتی لیکن نوجوان بہت بادب لگ رہا تھا وہ زیادہ تار اپنا سر نیچے کیے ہوئے بیٹھا رہتا صرف ایک لمحے کے لیے دیکھتا جب میں اس کے پاس سے گزر کر گھر میں داخل ہوتی لیکن وہ ہے کون اور چاہتا کیا ہے اگرچہ شروع شروع میں مجھے اسے دیکھ کر الجنت ہی ہوتی تھی لیکن ساتھ ہی ساتھ دل میں خوش ہو رہی تھی کہ کوئی تو ہے جو میرا انتظار کر رہا ہے پھر جب بھی میں اسے گاڑی میں بیٹھے دیکھتی تو دل زور زور سے دھڑکنا شروع کر دیتا یا اللہ یہ کیا ہے کیا مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے جوانی کے بعد میری ایک ہی خواہش تھی عمر ڈھل جانے سے پہلے پہلے میری شادی ہو جائے تاکہ رشتے داروں اور محلے داروں کی طرح طرح کی باتوں سے جان چھوٹے یہ درست ہے کہ نوجوان کی پرانی کار اس کی غربت کا پتہ دیتی تھی لیکن کوئی بات نہیں وہ باخلاک تو ہے جیسا کہ معلوم ہوتا ہے دن گزرتے گئے اب مجھے یقین سا ہونے لگا کہ نوجوان مجھ سے محبت کرتا ہے تب ہی تو میرے آنے سے پہلے مجھے دیکھنے آ جاتا ہے اور گھنٹوں میرے گھر جانے کے بعد بھی کھڑا رہتا ہے لیکن آخر وہ میرے باپ سے میرا ہاتھ کیوں نہیں مانگتا کیا وہ ڈرتا ہے کہ ہی میرا باپ اسے ٹھکرا نہ دے کہ وہ ہمارے جوڑ کا نہیں ہے لیکن یہ تو کوئی بات نہیں مالو دولو تو اللہ کی دین ہے آج اگر اس کی گاڑی پرانی ہے تو ہو سکتا ہے کال اس کے دن بدل جائیں اگر وہ اس سے محبت کرتا ہے جیسا کہ اس کے طویل انتظار سے معلوم ہوتا ہے تو پھر سٹیٹس کا فرق کوئی مسئلہ نہیں ہے مجھے وہ غربت میں بھی منظور ہے مہینے سے زیادہ ہو گیا لیکن نوجوان کی جانت سے کوئی حرکت سامنے نہیں آئی اب میں اس سے زیادہ انتظار نہیں کر سکتی تھی وہ مجھ سے بات کیوں نہیں کرتا میرے دروازے پر دستک دے کر میرے باپ سے میرا ہاتھ کیوں نہیں مانتا بلاخر ایک دن میں نے خود ہی جورت کی اور اس کے پاس گئی میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا میں پہلی دفعہ اسے قریب سے دیکھ رہی تھی وہ زیادہ خوبصورت نہیں تھا لیکن کوئی بات نہیں وہ اپنے مقصود سنداز میں سر نیچے کی ہوئے سیٹ پر بیٹھا تھا مجھے پاس دیکھ کر ذرا سا چونکا اور سر اوپر کیا میں نے پوچھا کہ آپ ہمارے گھر کے سامنے گھنٹوں کیوں کھڑے رہتے ہیں اس لیے کہ آپ کے بائی فائی کو پاسورڈ نہیں ہے اس نے جواب دیا تو جی آپ کو آج کی سٹوری کیسی لگی امید ہے پسند آئی ہوگی اگر آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور بہت سی ایسی سٹوری سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجئے گا بہت شکریہ اللہ حافظ